اعوذ باللہ ابن شیطوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت اور پاک نام سے جو اپنے وندوں پر بہت زیادہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر رحمت خاط فرمانے والے ہیں کشتہ ساد عقیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیتو دوستو آج میں آپ کو ایک ہماری باجون ہوتی ہے ہمارے دوا خانہ کا یہ مایا ناز نسخہ ہے اکثر دوا خانے والے یہ نہیں بناتے لیکن یہ ہمارا مقصود بہت پرانا نسخہ چلا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مجون بحضہ بھرگ اس کا آج آپ کو نسخہ بھی دینے والوں آپ خود بنائیں بڑی پاورفول چیز ہوتی ہے تو نسخہ نون کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے آپ کو یا آپ کے دوستوں کی بزد کر سکے تو بیٹا یہ نسخہ جو ہے اگر ہم سے مگوائیں گے کیونکہ یہ ہمارا ہی نسخہ ہے کوئی اور دوا خانے والا اس کو نہیں بناتا تو اگر ہم سے مگوانا چاہیں گے تو یہی میرے دو نمبر ہیں جو سامنے سکرین پر آ رہے ہیں مجھے فون کال کریں اور بجون بیزہ مرگ جو کہہ کے ہمیں بولیں ہم آپ کو بھیج دیں گے اور ٹی سی ایس والا دو دن میں آپ کو ڈیلیور کرے گا تو بیزہ مرگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیسی بھرگی کا انڈا آپ نے بارہ عدد لینے ہیں بارہ عدد آپ کے دیسی بھرگی کے انڈے ہیں ان کو موائل کر کے ان کی سفیدی علاق کر دیں اونلی آپ کو زردی چاہیے تو بارہ زردیاں جو ہیں یہ کونڈا ڈنڈا میں یہ کھرل میں ڈال کر اسے رگڑ کر بری کلیں اس کے بعد بقی اجزاء اس میں شامل کریں جس میں کہ چھوارہ آپ کا ایک پاؤ ہے اس کو علاق سفوف کر کے ڈال دیں اکر کرا آپ کا دو طولہ ہے اس کو علاق سفوف کر کے ڈال دیں زہفران خالص یہ آپ کا ایک طولہ ہے اس کو پہلے دھوپ پر رکھ کے خوش کریں پھر اسے بری کریں اسی طرح سے گوسلی سفید جو ہے وہ آپ کی جو ہے سو گرام ہیں اس کو علاق سفوف کر کے اس میں ڈال کے مکس کر لیں جب اچھی طرح یہ مکس ہو جائے تو ایک کلو چھوٹی بقی کا شید جو ہے وہ اس میں ڈال کے مکس کر کے ڈبے میں بند کر کے ڈھکن لگا دیں بیس بائیس دن تک آپ اسے استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر پاور بنا لیتی ہے اس کے بعد ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام کھانا کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ کے ساتھ آپ نے تناول کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں آسابی کمدوری ہوتی ہے دباہ کی کمدوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ڈھیلا پان بہت ہوتا ہے پٹھے درد کرتے ہیں جو سب میں تھکاوٹ دردیں بسوس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ نفس میں ڈھیلا پان آ جاتا ہے تو یہ ایکٹیوٹی کے لیے ایک بہت ہی پیارا نسکہ ہے بے ضرر چیزیں ہیں اس میں بے ضرر نسکہ ہے اسے خود بنانا چاہیں تو بیٹا نسکہ آپ کی حاضر خدمت ہے انہی الفاظ کے ساتھ ہی جانسہ دیجئے بابا جی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ